ایک بڑی خبر سنگر ایپی ڈھلوں کے گھر پر فائرنگ کا معاملہ ہے ایپی ڈھلوں کے گھر فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ معاملے میں ایک آروپی پولس نے ہتے چڑھایا ہے ابجیت کنگرا یہ نام ہے جس نے فائرنگ کی ابجیت کنگرا نام کا شخص گرفتار ہوا ہے دوسرے آروپی وکرم شرما کی تلاش جاری ہے اس اٹیک میں بھی لارنس مشنوی گینگ کا نام سامنے آیا تھا لارنس گینگ نے یہ فائرنگ کرائی تھی کنیڈا میں ایپی ڈھلوں کے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی اور اس پورے معاملے میں ایک گرفتاری ہو گئی ہے لیکن سوال ہے کہ لارنس مشنوی گینگ کی ہٹ لسٹ میں اور کون کون ہے کنیڈا میں پنجابی سنگر ایپی ڈھلوں کے وکٹوریا آئیلینڈ پرستد بنگلے پر فائرنگ معاملے میں پولس نے ایک صندوق کو گرفتار کیا ہے رویل کنیڈین ماؤنٹیڈ پولس یعنی آر سی ایم پی نے بتایا کہ فائرنگ کے معاملے میں بھارتی ہے شخص اب ہجیت کنگڈا نام کے آروپی کو انٹاریو سے گرفتار کیا ہے کنگڈا کنیڈا کے ونیپیگ شہر میں رہتا ہے وہیں دوسرا آروپی وکرم شرما کے تلاش چل رہی ہے پولس نے بتایا کہ وہ بھی بھارتی ہے ناغریک ہے اور شک ہے کہ وہ بھارت فرار ہو گیا ہے حالانکہ پولس نے اس کی تصویر نہیں جاری کی ہے اسی سال پنجابی کا ایک ایپی ڈھلوں کے کنیڈا کے بنگلے پر فائرنگ ہوئی تھی ڈھلوں کے گھر پر فائرنگ کا ویڈیو بھی جاری کیا گیا تھا اس ویڈیو میں ناکیبرون کے گھر پر فائرنگ دکھ رہا ہے بلکہ گھر کے باہر کھڑی دو گاریوں میں آگ لگا دی گئی تھی پولس نے بتایا کہ اس معاملے میں ایک بھارتی کو گرفتار کیا گیا ہے اور دوسرا آروپی کے بھی بھارت بھاگنے کا شک ہے دراصل ستمبر مہینے میں ایپی ڈھلوں کے گھر فائرنگ کی ذمہ داری لارنس کے ایسوسییٹ گودارہ نے لی تھی حملے کے بعد لارنس مشنوئی گولڈی برار اور روہد گودارہ گینگ بقاعدہ پوشٹ شیئر کیا تھا اور انہوں نے فائرنگ کی ذمہ داری لی تھی ایپی ڈھلوں کے گھر پر فائرنگ کے سمیہ ہی ایک کناڈا نے جولر کے بنگلے کے باہر بھی فائرنگ ہوئی تھی آر سی ایم پی اس معاملے کی بھی جانچ کر رہی ہے جولر کے بنگلے کے باہر ہوئی فائرنگ کی ذمہ داری بھی گولڈی اور روہد گودارہ گینگ نے لی تھی آئیوش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آئیوش اس پورے معاملے میں جس کی گرفتاری ہوئی ہے وہ سیدھے کیا لارنس مشنوئی گینگ سے جڑا ہوا ہے اور دوسرے آروپی وکرم شرما کی گرف تلاش جاری ہے لیکن یہ دعویٰ ہے کہ وہ بھارت بھاگ گیا ہے سوال ہے کہ یہ فائرنگ کیوں کی گئی تھی کیا صرف دہشت پھلانا مقصد تھا یا پھر اے پی ڈھلو اب ہٹ لسٹ میں شامل ہے جی بالکل دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا تھا اسے سلسلہ وار طریقے سے میں آپ کو اور آپ کے درشکوں کو بتاتا ہوں یہ جو پورا معاملہ ہے یہ ستمبر کا ہے جب اے پی ڈھلو کے گھر کے باہر کینیڈا میں جو اس کا گھر ہے اس کے باہر فائرنگ کی گئی اور دو لگزری گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی دیکھیں جب دعویٰ کیا گیا تھا تو اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ وہ اے پی ڈھلو سے لارنس مشتوئی کا گینگ اس لئے نراز ہے کیونکہ اس نے ایک ویڈیو میں سلمان خان کو فیچر کیا تھا جس کے بعد یہ نرازگی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اے پی ڈھلو کو ایک چتاونی دینا چاہتا تھا لارنس مشتوئی گینگ لیکن سلمان خان سے جو دشمنی ہے اس کے لگاتار ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں پھر چاہے وہ بابا صدیقی کا معاملہ ہو جو حالی میں ہم نے دیکھا ممبئی میں کس پرکار سے بابا صدیقی کی حتیہ کر دی گئی تھی سلمان خان کو لگاتار دھمکیاں ملتی ہے سلمان خان کے گھر کے بار فائرنگ ہوتی ہے اسی سے جوڑا ہوا یہ معاملہ تھا جب روہد گودارا گینگ جو لارنس مشتوئی گینگ کا ایک ساتھی گینگ ہے انہوں نے فائرنگ کی تھی کینیڈا بیش انڈین سنگر اپی ڈللو کے ایک گھر کے باہر اور دو گاڑیوں میں آگ لگا دی تھی ایک طریقے سے چیتابری تھی اپی ڈللو کے لیے اور ان سبھی سنگر کے لیے آرٹس کے لیے یا جو بھی لوگ پنجابی سکھنگ اندرسٹری سے جڑے ہوئے ہیں آپ سلمان خان سے دوری بنا لیجئے بردہ جو بولی گھر کے باہر چل سکتی ہے وہ اس ویکٹی کو بھی ماری جا سکتی ہے جس کا گھر ہے یہ پورا معاملہ تھا ہے لیکن اس کے بعد رویل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیچ یعنی آج کی ایمپی نے جو کینیڈا کی اچھی پولیس پورس ہے انہوں نے ایک ویکٹی کو گرفتار کیا ہے جو بھارت مون کا بتایا جا رہا ہے جس کا نام ابھی جیس کینگڑا ہے اس کے اوپر آروف ہے کہ اسی نے گاڑیوں میں آگ لگائی اور اے پی ڈلو کی گھر کے بار کئی راؤن فائرنگ کی لیکن ایک ویکٹی اس میں فرار بتایا جا رہا ہے جس کا نام ہے وکنم شرما اس کی تصویر حالا کہ آر سی ایمٹی کے پاس نہیں ہے لیکن اس کا ایک بھولیا جاری کا نئی کوشش کی گئی ہے اس کا کٹ بتایا گیا ہے اس کا رنگ بتایا گیا اس کے بالوں کا طریقہ بتایا گیا ہے سی سی ٹی وی ویڈیو کے ادھار پر جو اے پی ڈلو کے گھر کے باہر لگے ہوئے تھے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آئیش تمام جان کرے دینے کے لیے اور یہاں رکھیں گے ایک شوٹ سے بریک کے لیے